اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان حکومت یا پاکستان تاریخ انصاف حکومت کے خلاف جو محاذ آرائی بن رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے میں بتا دوں کہ عمران خان حکومت کے تقریباً تین سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان تین سالوں کے دوران اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان تاریخ انصاف کو یا خصوصاً عمران خان کو ایک دن بھی آرام سے بیٹنے نہیں دیا اور مسلسل اس کے خلاف احتجاج اور درنے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اور بیٹنگ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھے کہ خاصوصاً اگر ہم صرف مولانا فضل الرحمن کی بات کریں مولانا فضل الرحمن نے اپنے پارٹی ورکروں کو اس دوران انتہائی انگیج رکھا انہوں نے سیاسی ایکٹریٹیز میں اپنے ورکر کو ان رکھا اور ان کے نتائج ہم نے یہ دیکھ لیے کہ گزشتہ مہینے خیبر پتنخواہ کے ستارہ عزلہ میں جو بلدیاتی انتخابات تھے خیبر پتنخواہ کے در حکومت پشاور سمیت بہتر عزلہ پر جیوائی نے اپنا جنڈا گھاڑ دیا اور یہ وہی سمرات تھے جو مولانا فضل الرحمن نے اس دوران عمران کی خلاف جو محاذ بنا رہے تھے اور کبھی درنے کبھی مارچ کبھی آزادی مارچ مختلف مارچ مختلف درنے مختلف قسم کے پروٹیسٹ انہوں نے کیے اور مسلسل انہوں نے اپنے پارٹی ورکروں کو متحرک رکھا اور اس کی نتائج اب یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تاریخ انصاف کا صفیہ خیبر پتنخواہ سے کر دیا اب ایک بار پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف اپوزیشن جماعتیں متحرک ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے خلاف بلکہ جو نقصان کی بات ہے جو مسئلے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان تاریخ انصاف کے اپنے جو اتحادی ہیں خاصوصاً چودری بزردران کے نامے ریلوم مختلف جیتے بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے وہ اپوزیشن جماعتوں کے سبرہان کے ساتھ ملاقاتیں کرنے ہیں میٹنگز کرنے ہیں فون پر باتیں ہو رہی ہیں اور تحریک ادم اعتماد کے لیے وہ تیاریہ کر رہے ہیں تو اس دورا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر مسئلے بڑھ بھی سکتے ہیں ناظرین اس وقت میں سب موجود ہیں ٹیلی فون لائم پر ہمارے سینئر ساتھی سید فخر کا کاخل فخر یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمن جو کوشش کر رہے ہیں یا اپوزیشن جماعتیں جو کوشش کر رہے ہیں کیا اس میں اتنا دم ہے کہ وہ امران خان کے خلاف یا پاکستان تاریخ انصاف کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمیاب ہو جائیں گے جی ناظرین اس وقت یہی ایک موضوع ہے جو میڈیا اور سوششن میڈیا دونوں پر چاہے ہوئے ہیں کہ کیا پوزیشن تاریخ ادم اعتماد لانے میں کامیاب ہوگی نہیں ہوگی پہلے تو یہ بات ہے اور اس کے بعد کیا ان کو مطلوبہ جو ممران کی تعداد ہے وہ محصر ہوگی نہیں ہوگی اس کے علاوہ اس سے قبل کہا جا رہا تھا کہ شاید پنجاب حکومت کو ٹوپل کیا جائے گا پنجاب میں حکومت کی تبدیلی لائے جائے گی اس سے قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف یہ چیک کریں گے کہ اگر سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے دوران اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی تو اس کے بعد ہی عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی جائے گی لیکن اب جیسے کہ اشارے آ رہے ہیں جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب بلاہ البٹو زرداری صاحب اور ساتھ میں امکو ام کے وفد نے جس طرح تھابر طور دورے کیے اور ملاقاتیں کی خصوصاً قاف لیگ کے ساتھ اور خود پیپلز پارٹی نون لیگ کے مابین جو ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ ان خبروں نے زور پکڑ لیا کہ شاید اپوزیشن اس بار وار کرے گی اور تیری کے اعتماد لائے گی گزشتہ روز ہی پی ڈی ام کے اجلاس کے بعد بلی تیلے سے باہر آ گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم تیری کے اعتماد لائیں گے لیکن آمدہ اطلاعات کے مطابق جتنے بھی چاہے پی ڈی ام ہیں یا اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں یا خود کافلی کے جو لوگ ہیں یا ایمکو ایم کے جو لوگ ہیں یا باپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کس طریقے سے اس تحریکہ اعتماد کو آگے لے کر چلیں گے گو کے متضاعت دعوے تو کیا جا رہے ہیں حکومت کا یہ ماننا ہے کہ ان کو اپوزیشن کو موں کی کانی پڑے گی اور اپوزیشن خاموش ہے نہ صرف تعداد کے حوالوں سے بلکہ سٹریٹیجی کے حوالے سے بھی ابھی تک انہوں نے کوئی کسی بھی صحافی یا کسی بھی ذریعے کے کس طریقے سے اور کون سی تاریخوں میں اور کس انداز کے ساتھ وہ تحریکہ اعتماد لائیں گے لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن جو کچھ بھی ہوگا ظاہری بات ہے لیکن اس میں اپوزیشن کا ہی کردار ہوگا لیکن اپوزیشن فی الوقت ہمیں اس طریقے سے سیریس نظر نہیں آتی جس طریقے سے تحریکہ اعتماد کے لیے فضا ہموار کی جاتی ہے مختلف پارٹی جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں میک شور کیا جاتا ہے بلکہ سب سے پہلے تو یہ بات کہ کس حد تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک اپوزیشن اس بات میں کلیر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی یا نہیں کرے گی یہ خوف ہے اور ابھی تک وہ کلیر نہیں ہیں یا اس قسم کی کوئی اکنگ دہانی کے بارے میں ہمارے پاس بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ ان کی پیٹ تپائی گئی ہو کہ جائیں آپ تیری کے اعتماد لائیں ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے لیکن جو پالیسیز اڈاپٹ کی گئی ہیں ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے نگرانی میں ہی یہ سارا سیٹ اپ بنا تو اب اگر کوئی ایسا اپسٹ قریب ہو تو کس طریقے سے وہ اس کو سپورٹ کریں گے یا پھر بالکل ہی الگ تلگ ہو کر بیٹھ جائیں گے کچھ اطلاعات جو بنیاد بنی ایکچولی اس سارے مومنٹ کی وہ یہ تھی کہ شاید عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب وقت ہے کہ ہم تحریکی اعتماد لائیں یہ کہنے کے باوجود کہ تحریکی اعتماد آدمی اعتماد کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی پکی اطلاع موجود نہیں ہے جس طریقے سے سیاسی قیادت گومگو کیفیت سے دوچار ہے اس طریقے سے ہم صحافی بھی ظاہری باتیں گومگو کیفیت سے دوچار ہے لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ گزشتہ تین چار سال کا عرصہ ولکہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تمام تر کمزوریوں کے باوجود تمام تر نہ اہلیوں کے باوجود اپوزیشن پر جتنی تنقید ہوئی کہ یہ کسی کام کے نہیں گردے کا جائے تو عمران خان یہ کہنے میں بجاہ ہیں کہ انہوں ایک دن بھی آرام سے حکومت نہیں کرنے دی گئی ایک جانب سے نون لیگ کے ایشیوز بڑھتے تھے دوسری جانب مولانا صاحب آگے بڑھتے تھے تیسری جانب وقتاً فوقتاً کاف لیگ کی جانب سے یا انکویم کی جانب سے شوشے چوڑے جاتے تھے اور ساتھ سکینڈلز بھی سوشل میڈیا کے ہی سکینڈلز آتے رہے اور خان صاحب کو پریشان کرتے رہے تو اگر اس فرنٹ پہ دیکھا جائے تو کچھ نہ کر کے بھی اپوزیشن نے بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کیا کیا ہے بہت کچھ یہ کیا ہے کہ عمران خان کو کام نہیں کرنے دیا گیا آئے دن کوئی نہ کوئی درد سر اس کے لیے کریئٹ کیا گیا گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں گرائی گئی نہ ہٹائی گئی لیکن جو پرابلمز تھے تمام تر کمیوں کے باوجود میڈیا پر تمام تر بندشوں کے باوجود عمران خان کی حکومت اور ان کی کابینہ کافی ٹاف ٹائم دیا گیا میڈیا کی جانب سے بھی اور پولیٹیشن اپوزیشن کی جانب سے بھی کافی ٹاف ٹائم دیا گیا اب جو ونڈو ہمارے پاس آتا ہے وہ ظاہری بات ہے چودہ فروری کو غالباً جو پارلیمانی شیڈول ہوتا ہے پارلیمانی کیلینڈر ہوتا ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی کا جلاس متوقع ہے اور مطلب فروری کے دوسرے تیسرے ہفتے میں اور ایسے لگتا ہے کہ یہی وہ بنیادی وقت ہوگا اپوزیشن کے پاس کہ وہ تحریک اعتماد ٹیبل کرے کیونکہ مارچ سے اگر بات نکل گئی ظاہری بات ہے پندرہ دن کا وقفہ ہوتا ہے آپ تاریخ لیتے ہیں پندرہ دن کی تاریخ لیتے ہیں پندرہ دن بعد آپ کو ایک تاریخ دی جاتی ہے تو یہ بات پہنچ جاتی ہے مارچ تک لیکن اگر مارچ اور اپریل سے یہ حکومت نکلی تو آگے ہوگا بجٹ اجلاس جون کا مہینہ اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس حکومت نے کافی حد تک ہومورک کیا ہوا ہے کہ ہم جون کا بجٹ کم از کم عوام کو ریلیف دے دیں حکوم کی وہ ایک لحاظ سے انتخابی بجٹ ہوگا اسی بجٹ کو ساتھ لے کر یہ عوام کی جانب جائیں گے انتخابات میں دوسری جانب اگر پوزیشن ناکام بھی ہوتی ہے تو مارچ میں جس طرح مولانا فلرامان اور پی ڈی ایم کا فیصل آئے کہ وہ عوام کی طرف جائیں گے تو فی الوقت اگر تین میں اعتماد کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے تو دونوں کے پاس جو آخری راستہ ہے وہ عوام کا راستہ ہے جی نظرین یہ تیفخر کا کخیل جو بتا رہے ہیں کہ عمران خان یا پاکستان تاریخ انصاف کے خلاف تو پہلے سے ہی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ متحرک ہیں اور کوشش کر رہے ہیں لیکن اب خطرناک بات یہی ہے کہ اگر ان کے جو اتحادی ہے وہ بھی اپوزیشن میں چلے جائیں تو عمران خان کے لیے رہنا یا پاکستان تاریخ انصاف کے لیے حکومت کرنا وفاق پر اسلام آباد پر تو میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے نظرین میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ تخت اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے تخت پنجاب ضروری ہے اور اگر چودری برادران اور ان کے اتحادی وہ چلے گئے ہیں اپوزیشن میں تو پہلے پہلے تخت پنجاب جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور اس طرح پر وفاق میں بھی وہ نہیں رہ سکتے ہیں اور وفاق کی حکومت یا مطلب عمران خان وزیر عظم شاید نہ رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ سے ہو چکی ہیں مختلف پاکستان پیول پارٹی مسلم لینگ نون اور جیو آئی اس کے ساتھ دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ سارے مل گئے ہیں لیکن وہ اس طرح جو ان کی کوشش رہتے ہیں وہ رنگ نہ لاسکیں اب اگر ان کے اتحادی وہاں سے نکل رہے ہیں اور اپوزیشن میں جا رہے ہیں اپوزیشن میں شامل ہو رہے ہیں تو اب حکومت عمران خان کے لیے کرنا انتہائی ایک مشکل مرحلہ ہوگا بلکہ مشکل کام ہے نممکن کام ہے ایک اور علاق تک مجھے اجاز دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ